ترے آدمیوں کے باجوں میں تن نہیں تھا رہا ورنہ میں ان کا وہاں شر کرتا ان کے چہرے پر پرہ ہندوستان کا نقشہ بنا دیتا اور تو ساری عمر اس میں کھنڈالا ڈھونڈتا رہتا ہیلو دوستو نمسکار سیسری کال میں آپ کا جسون سنگر اٹھار سب سے پہلے تو تھینکیو آپ سب کا آپ کے کمینٹس کا آپ نے میرے انڈیاز لافٹر چیمپین کی سبھی پرفارمنس کو بہت پیار دیا اور ان کمینٹس کو پڑھ کے کئی وار میں بھاوک بھی ہو جاتا ہوں اور ہنسلہ ہوا کی اچھا کام کرو اور آپ کو انٹرٹینمنٹ آپ کا کرتا رہا ہوں لیکن جس شخص کی سب سے بڑی اس میں یوگدان ہے ان کا برڈے ہے یعنی کہ میرے استاد آپ کے فیورٹ انہ سننشیٹی صاحب تو اسی لئے میں نے ان کے ڈائیلوگ سے سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ان کے فینس کو انہ کے جنم دن کی بہت بہت مبارک بات جو لوگ کسی کو پیار کرتے ہیں کسی کے فین ہیں سینما سے پیار کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ اچھا سمجھ بائیں گے تو اگر انہ کے بارے میں میں بولنے جاؤ تو تین گھنٹے کا فلم جتنا ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن سمیں کی نزاقت کے قارن میں اپنے بھاو رکھتا ہوں کیونکہ شوٹنگ ہے شوٹنگ پہ سیٹ پہ ہوں میں تو انہ کا جو سب سے پہلے میں نے فلم دیکھا تھا وہ تھا انت تو سینما میں دیکھا تھا مہرا اور پھر ان دنوں میں نائنٹیز میں چشمہ گاغل جینس جیکٹ ہر چکن کی دکان پہ اور ہر سیلون پہ انہ کا پوسٹر ہوتا تھا جو جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہے ان سب کو پتا ہوگا تو ہر بندہ اپنے آپ کو جن جانے والا سننی شیٹی سمجھتا تھا تو انہ کو بھی میں کئی بار مل کے یہ باتیں بتاتا ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں انہ کے بارے میں صرف میں دو باتیں بتاؤں گا جو انہیں نہیں پرسنلی ملے انہ کے بارے میں سب سے بڑی بارے جتنے وہ مضبوط دیکھتے ہیں سالڈ بارڈی والے اتنے ہی معصوم ہیں اندر سے جو بات بات پہ رو دیتے ہیں اور ایک ان سب سے اچھی بات یہ ہے سیکھنے والی کہ جتنا بھی کوئی بڑا سٹار ہوتا ہے بھی کوئی اسی کا فین ہوتا ہے جیسے میں ان کا فین ہوں وہ بھی امیتاب بچن ونود خنہ بروسلی کے فین رہے ہیں تو یہ ایک انرجی ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور آگے فین بنتے رہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہوتا ہوا انرجی ہوتی ہے تو میں یہ بات آپ سے اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں کلاکار سے پہلے ایک فین ہوں تو ایک فین ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ایک گانا میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا جب میں پہلی بار سٹوڈیو میں گھسا تھا مجھے گانا نہیں آتا تب بھی نہیں آتا تھا آج بھی نہیں آتا لیکن میں دل سے گاتا ہوں تو میں نے ایک گانا انہ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا ان کا فیورٹ فلم کردار اور وہ گانا وہ ساؤت کی مٹی ہے پیارا سنیل شیٹی ہے وہ ساؤت کی مٹی ہے پیارا سنیل شیٹی ہے دل کی میرے تم سننا بن کے رہنا میرے انہا وہ ساؤت کی مٹی ہے پیارا سنیل شیٹی ہے سو یہ گانا ہے تو باقی میں آپ لوگوں کا بھول جائے آنے ہی سکتا اور آپ لوگ مجھے بھول جائے ہیں میں ہونے نہیں دوں گا انہ کی فیورٹ فلم اور ڈائلوگ آپ کا کونسا ہے تو یہ کمنٹ باکس میں جا کے بتانا پھر جب ٹائم ملے گا ہم لائیو ہو کے باتیں کریں گے اور انہ کی باتیں کریں گے اور ڈائلوگ ڈلیوی کریں گے اور گانے گائیں گے اوکے لب یو انہ ہیپی برڈے ٹو یو سبھی فینز کو ان کے جنم دن کی بہت بہت مبارک بات لب یو